ہلو فرنز نمسکار آج ہم ریویو کریں گے فلم بالا کے ٹریلر کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کوملناٹا اوفیشل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور کیجئے گا دوستو آپ سب جانتے ہیں بالا اب ایک ہفتے پہلے آ رہی ہے پندرہ نویمبر کی جگہ اب آٹھ نویمبر کو ریلیز ہوگی اور وہ اس لیے کیونکہ اسی سی ملر سبجیکٹ پر جو فلم بننی ہے اجڑا چمن وہ آٹھ نویمبر کو ریلیز ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے پرڈیوسر دینیش ویجن نے یہ سوچا کہ اگر اسی کہانی کی ایک فلم آٹھ نویمبر کو آئے گی تو میری فلم جو پندرہ نویمبر کو آ رہی ہے اس میں تھوڑا اوچ نیچ ہو جائے گا اس لیے انہوں نے اپنی فلم کو بھی ایک ویک آگے کر دیا ہے یعنی ایک ویک پہلے آئے گی اب دونوں ہیر لاس کی فلمیں بالا اور اجڑا چمن آٹھ نویمبر کو ریلیز ہوگی دونوں پرڈیوسر کے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ ایک ہی کہانی کی دو فلمیں اب کہانی کتنی سمیلر ہے سکرین پلے کتنا سمیلر ہے کتنا ڈیفرنٹ ہے وہ تو فلم دیکھنے پر ہی پتا چلے گا لیکن جو ٹریلر بالا کا جو ٹریلر آٹ ہوا ہے وہ واقعی میں مزیدار ہے لڑکوں کو خاص کر یہ ٹریلر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں یوں کہیے تھوڑی افسین باتیں ہیں اور لڑکوں کو اس طرح کی افسین باتیں جو ٹیز کرتی ہے لیکن ٹیز جو کرتی ہے لڑکوں کو بہت پسند آتی ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ٹریلر دیکھ لیجئے ٹریلر کا جو لاسٹ کا حصہ ہے اس میں ایسی فنی باتیں ہیں اور ایسی افسین کہیے یا ولگر کہیے اس پرکار کی باتیں ہیں اس لیے لڑکوں کو بہت مزا رہا ہے اور اس ٹریلر سے یہ بات تو تیہ ہو گئی ہے کہ بالا کو اوپننگ زبردست لگے گی اب اجڑا چمن کا ٹریلر جو ریلیز ہوا تھا اس سے پہلے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے بہت ہی فنی ہے جاند کافی ہسنے پر مجبور کرتا ہے لیکن آبیسلی if the choice is between آئیشمان خورانا جو کی بالا کے ہیرو ہے اور سانی سنگ جو کی اجڑا چمن کے ہیرو ہے the first choice will be towards بالا because آئیشمان خورانا بہت بڑے سٹار بن چکے ہیں ایک کے بعد ایک ان کے ہٹس آتی رہی ہیں پچھلے سال بدای ہوتھی اندہ دھن تھی اس سال ان کا اکاؤنٹ شروع ہوا ہے with article 15 اور اس کے بعد حالی میں ریلیز ہوئی ڈریم گرل جو کی ان کے کریئر کی اب تک کی سب سے بڑی ہٹ ہو گئی ہے it has surpassed the business of بدھائیو لاستیر کی بدھائیو اس ٹائم تک ان کی سب سے بڑی ہٹ تھی اب ڈریم گرل سب سے بڑی ہٹ ہو گئی ہے تو of course the preference the first choice will be bala بڑ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنی سنگھ کی فلم کوئی نہیں دیکھیں گے جیسا میں نے کہا ان کا ٹریلر اجرا چمن کا ٹریلر بھی بہت ہی اچھا ہے لیکن آپ نے بہت بار ایسا دیکھا ہوگا کہ first choice second choice کیا رہتی ہے فرائیڈے کو لیکن اس کے بعد mouth publicity سب سے زیادہ مائنے رکھتی ہے جس فلم کی mouth publicity بہتر ہوگی of course اس فلم کو بہت بڑا push ملے گا because finally after friday what matters is public باہر نکل کر اس فلم کے بارے میں کیا کہتی ہے تو اجرا چمن کا case lost case نہیں ہے اگر اجرا چمن کا content بھالا سے better ہے تو obviously اجرا چمن کے collections زیادہ بڑھ جائیں گے اور اگر بالا کا content اجرا چمن کے script سے یا content سے better ہے تو obviously بالا کو opening تو بہتر لگے گی اس کے بعد collections بھی بالا کے ہی بہتر ہوں گے تو بہت interesting observations دیکھنے کو ملیں گے on 8th November کیونکہ دو فلمیں similar storyline, similar treatment, similar trailers اس پرکار کی دو فلمیں ایک ہی ساتھ release ہو رہی ہے تو آپ کی first choice 8 November کو یا 8 November والے weekend یا week میں کیا ہوگی comment section میں جا کر اپنے comment ضرور post کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے شکریہ